بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل ویشل صحف رحمان کا سلام آج آپ کے لیے کچھ کنفیشن اگین پیدا ہوئی جسے میں منیمائز کرنے کی کوشش کروں گا جب سے ہمارے اسسٹنٹ پولیس اور اسسٹنٹ ایس این جی ڈی کے ٹیسٹ ڈیٹس آئی ہیں سب سے کئی ایشو پیدا ہو رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا لیکن یہ کہنا بہتر ہوگا کہ they are under fire from the three sides سب سے پہلے تو smoke then coats and now PTI کیونکہ PTI نے 24 کو جلسہ کرنے کا اعلام کر دیا ہے اور عمران خان نے یہ اعلان کی ہے اور نہیں لگتا کہ وہ اس سے پیچھے اٹھیں گے لیکن یہ جلسہ یا جلوس اس کا مین فاکس اسلام آباد ہے باقی پاکستان کے کسی حصے میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی لیکن سلام آباد اور پنڈی کے جو میرے والوشن ہیں انہیں کچھ پلان کرنا پڑے گا جو پنڈی سلام آباد سے باہر رہتے ہیں گرد و نواب میں رہتے ہیں انہیں ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے اپنے سینٹر کے قریب ترین جگہ پہ رہش رکھنی پڑے گی تاکہ کسی قسم کی ڈسٹرمنٹس ہو یا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو تو انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو میری آج ویڈیو کا مقصد مین تو یہی تھا کہ آپ کو گائیڈ کروں اڈوائز کروں اور یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اگزام کی ڈیٹ آگے بڑھے گی برحال گائب کا علم میرا اللہ تعالی جانتا ہے تو جو ظاہری طور پہ تکلیفیں یا پریشانی نظر آ رہی ہیں میں ان سے اگری نہیں کرتا جو لاسٹ فور ایس سے ایک سی پی نہیں اسطلعہ آ رہا ہے تو یہ امتحان کبھی پاسپونڈ نہیں ہوئے اس کی وجہ سے کہ دھند ہے یا جلوس ہے یا کہ پھر کوئی کوٹ کیسیز ہیں تو پہلی بار تو یہ کلیر ہوگی دوسری کوٹ کیسیز کے بارے میں آج ہیرنگ نہیں تھی بلکہ کل ہے فیفٹین کو اس میں ایس این جی ڈی اے کے حوالے سے بھی ہے اور پولیس کے حوالے سے بھی ہے تو اس میں اب یہ ایشو نہیں ہے کہ امتحان میں سٹے مل جائے گا بلکہ اب فاکس یہ ہے کہ اگر ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے تو کتنے سالوں کی دی جاتی ہے اور کتنے ویلویشز کو دی جاتی ہے تو مارے وکیل صاحب جو ہے مائیوں صاحب ان کا تو یہی سٹانس مونے لی ہے کہ سب لوگوں کو دی جائے جبکہ جیج صاحب کا یہ پوائنٹ آوی ہوتا ہے کہ جو اس پیٹیشن میں ہیں جو لوگ ان کے حوالے سے پی پی ایسی سے بات کی جائے تو پی پی ایسی نے بھی پندرہ طریق کا وعدہ کیا ہے کہ اس پہ کیا رائے دیتا ہے تو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہمیں جنرل ایج ریلیکسیشن مل جاتی یا مل جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لاہور میں جو میرے ویلویشر ہیں اگر وہ ہمائیوں صاحب سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں جنرل ویلویشر کی طرف لے کے آتے ہیں کہ تمام لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو لاہور والے اگر ایکٹیو ہوتے ہیں تو پنجاب کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے میری جب ضرورت یا رہنمائی ہو کہ محسوس ہو آپ کو تو میں خود بھی ہائی کور تک جانے کو تیار ہوں اور آپ کا کیس پلیٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن لاہور میں سے کچھ لوگ سامنے آئیں اور ایکٹیو گروپ سامنے آئیں یہ نہ کہ صرف چند لوگ جو ہے اپنا ورسیک گروپ بنا لیں اور بس اس پہ اختفاء کریں نہیں انہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی انہیں اپنے ایم پی حضرات سے رابطہ کرنا پڑے گا حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا چیف سیکٹری صاحب سے کرنا پڑے گا وزیر تعلیم سے کرنا پڑے گا سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سے کرنا پڑے گا بلکہ چیف سیکٹری اور وزیر اعلیٰ سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جنرل ایج ریلیکسیشن ہے کسی ایک سبجیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے یہ کچھ کریں کہ تو مائیڈیئر ویلویشر کچھ ملے گا آپ کے جو کمنٹس آئے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ یہی تھے کہ ایج ریلیکسیشن کے لیے آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں میں تو مائیڈیئر ویلویشر آپ کی وائس جو ریل کرتا رہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں چیف سیکٹری صاحب کے نام بھی اپلکیشن ریٹن دوبارہ بھیجیوں گا پہلے بھی بھیجی تھی اور اسی طرح ای میل جی میل جتنے سوچ سے تھی یا مقامی میرے جو ایم پی اے ہیں ان سے بھی بات کر کے آپ کا کیس پلیٹ کروں گا لیکن چند لوگوں سے یہ مسئلہ آلنی ہوگا آپ سب کو آگے بڑھنا پڑے گا اس کارے خیر کے لئے تو یہ تیم مسئلہ ہوگے آپ کا تین مسئلے ہوگے اور دوسرا یہ ہے کہ تحصیل دار کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو آج بھی رابطہ کیا تو ان کا یہی سٹینڈ ہے کہ دسمبر کے لاس ویک میں ایکسپیکٹیڈ ہے اور باقی جو ایڈز آنی ہیں وہ کل فرائیڈے ہے اوپ فلی اچھی ایڈ آجائے جن میں جونئر کلرک بھی شامل ہے ہمارے ایس این جی ڈی کے ان کی سو سے اوپر تعداد ہے اور یہ پوسٹ بھی اچھی ہے یہ آپ کو پلیٹ فارم ملے گا یہاں سے آپ رائیڈ کر سکیں گے باقی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذرہ دار کی بھی آجائے تو یہی کہتے ہیں کہ پیسی کی بھی آجائے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سسٹن ڈریکٹر ال ڈی وغیرہ کی آجائے یا کوئی ایک اور سامنے اچانک آجائے جو کہ ایک اچھی جاب ہو انٹیپٹی اکاؤنٹ فیناس کی سیٹس آنی چاہیے تو یہ سب سیٹس اگر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اٹویل بی اگر گوڈ فرائیڈ اور گوڈ سنڈے تو مائی ڈیر ملوشر باقی پھر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری جاری رکھیں آپ سسٹی نہ کریں یہ اپلیکیشن وغیرہ بھی دے اپنی ایج ریسٹیشن کے لیے ہر مہار پر لڑیں تو کامجابی آپ کی ہوگی تو وقت کو آپ اگر آگے نہیں نکل سکتے تو کمد کم پیچھے نہ رہے جائے تو تیاری جو لوگ ہیں لگے ہوئے انہیں پتا ہے کہ آپ دن کم رہ گئے ہیں کل فیفٹین ہیں تو آپ کے بات دس دن ہیں نو دن ہیں اور باقی کچھ دوستوں کے ساتھ پاس جو ہے کمدرہ سولہ دن ہیں تیسی بہن آئیڈیل پیریٹ آپ اس میں ٹرائی کریں مائیڈیئر ویل بیشر اسی طرح جو بھی میرے میرے بہت مایوز ہیں میرے ویل بیشر جو کہ لیکچرر کے لیے سامنے آنا چاہتے ہیں اور اچھ ام اور ایس ایس وغیرہ کے لیے تو میں تو ہر ہر ویڈیو میں آلماست یہی کہوں گا کہ چم پوسٹ جن کا ہمیں انتظار ہے انشاءاللہ وہ بھی اچانک آ جائیں گے حالات گو فیوریبل نہیں ہے مایوسیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ان مایوسیوں میں ہی انشاءاللہ ایک روشنی کی کرنہ پھوٹے گی تو یہ بات چند باتیں ہوگی آخر میں پھر یہ کہنا آپ سے کہ میرے ویل بیشر کہ ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا کریں اور خواہشات کو کنٹول میں رکھیں جب خواہشات حس سے بڑھ جاتی ہیں تو خواہشات کا گھوڑا آپ کو زمین پہ پٹک دیتا ہے اور آپ اس کے پاؤں تلے رن دے جاتے ہیں تو جس قدر خواہشات رکھیں جس سے زندگی بہتر اور ایزی گزر جائیں نہ کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے لئے پرشانیاں کریٹ کریں انہیں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے وہ جنگل میں ہی لڑے گا فائٹ کرے گا اور باقی جو سمندر کی دنیا ہے ان کے لئے فائٹ کرنے کے لئے سمندر کے جاندار ہیں شامل جو ان سے لڑیں گے تو آپ کی جو اپنی فیلڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے حمد اور کوشش کریں باقی اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی اناثر ہو میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہر آرنے والا دن بہتر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ